دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe ٹورنٹو میں آئی سی او میں مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ آئی سی او میں داخل مریضوں کی تعداد 194 تک جا پہنچی 24 گھنٹو میں وائرس کے 1302 نئے کیسز ریپورٹ انٹیریور کیوبک صوبے میں نئے سفری پابندیاں نافذ کر دی گئیں پابندیاں کا نفاظ اسپتالوں میں بڑھتے دباؤ کے سبب کیا گیا ہے صوبے میں آنے والوں کے لیے دو ہفتوں کا کرنٹی نہ ضروری ہوگا میسیس آگا کی میئر کا پابندیوں میں نرمی کا خیر مقدم کہتی ہیں کہ اختیارات بڑھانے کی سخت مخالفت تھی موجودہ حالات بھی ان اقدامات کی حمایت نہیں کرتے کینیڈا بھر میں کورونا کی وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کے مشمیت عداد 11,47,463 تک جا پہنچی حلاقت 23,763 ہو گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے 30,42,000 سے تجاوز کر گئی بھارت میں کورونا کا اب تک کا سب سے بڑا وار بھارت میں ایک ہی روز میں کورونا وارث کے 3,16,000 سے زائد کیسز سامنے آئے کیٹی پرائیس نے ساتھ بھی منگنی کر لی کہتی ہیں کہ وہ اور ان کا منگے تر بہت دیر سے اس بارے میں سوچ رہے تھے کارل نے مبینہ طور پر کیٹی پرائیس کے لیے دس ہزار ڈالر کی انگوٹھی خریدی ہے سلمان خان کی ایکشن سے بھرپور فلم رادے کا ٹریلر ریلیس فلم کے ٹریلر کو محض ایک گھنٹے میں ہی یوٹیوب پر چال لاکھ پچھتر ہزار سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے فلم رادے دل فطر کے موقعے پر تیرہ مئی کو ریلیس کی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com آنٹیریو میں آئی سی او میں مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں آئی سی او میں مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا بودھ کے روز شہر کے اسپطالوں میں کرونا وائرس کے ایک ہزار دس مریض تھے جبکہ انتہائی نگے داشت کے مراکس میں داخل مریضوں کی تعداد ایک سو چارانوے تک پہنچ گئی ہے شہر کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آلن ڈی ویلا کا کہنا ہے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شہر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تک جا سکتی ہے بودھ کے روز شہر میں کرونا وائرس سے ستائیس مزید افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اونتیس سو ستر ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے تیرہ سو دو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ٹرونٹو کے میر جان ٹوری کا کہنا تھا کہ شہر میں ویکسینیشن کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ویکسین کی فراہمی میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن سپلائے کم ہونے کے سبب ایسا نہیں کر پا رہے کووٹ کی بڑھتی ہوئی مختلف اقسام کے باعث اونٹیریو اور کیوبیک صوبے نے نئی سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیں کرونا وائرس کی نئے اقسام کے سبب اونٹیریو کے اسپطالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کووٹ کی بڑھتی ہوئی مختلف اقسام کے باعث اونٹیریو اور کیوبیک صوبے نے نئی سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیں کرونا وائرس کی نئی اقسام کے سبب آنٹیریو کے اسپطالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے ان پابندیوں کے طلاق کے بعد سے منی ٹوبا اور کیو بیک سے آنے والے مسافر آنٹیریو میں داخل نہیں ہو سکتے بشرت یہ کہ وہ صوبے میں رہتے ہو یا کام کرتے ہو دوب سے صوبے کے رہائشی صوبے میں تب ہی داخل ہو سکیں گے جب ان کو تجارت یا سہت سے مطالق کوئی ضرورت ہو کیو بیک نے آنٹیریو کے ساتھ اپنی مغربی سرحت کے لیے اسی طرح کے قوانی نافذ کیے ہیں جس کے تحت ہر وہ فرد جو کسی دوسرے صوبے سے اپنی رہائش کا پر جائے گا تو اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ خود کو چودہ دن کے لیے الگ رکھے یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے جب آنٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے مزید چار ہزار چار سو سنتالیس کیسز کی اطلاع ملی جس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے کو مدد کی پیشکش کی گئی تھی مزید یہ کہ آنٹیریو اور البرٹا نے اطوار کو بھی اعلان کیا کہ وہ آبادی کو بچوانی کے لیے آکسفرڈ آسٹرہ زینکا ویکسین کے لیے اہلیت کی کم سے کم عمر کی حد کو پچپن سال سے کم کر کے چالیس پر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں میسی ساغا کی میئر کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ صوبے نے جمعے کے روز اعلان کردہ کچھ نے اقدامات کو دوبارہ واپس لیا جس میں پولیس کے اختیارات میں اضافہ اور کھیل کے میدانوں کو بند کرنا بھی شامل ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میسی ساغا کی میئر پریمیر ڈک فورٹ پر زور دے رہی ہیں کہ وہ بابائی امراض کی تیسری لہر کے دوران ٹینس اور گولف سمیت بیرونی تفریحی سرگرمیوں پر پابندی پر دوبارہ غور کریں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر بونی کرومبی نے کہا کہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ صوبے نے جمعے کے روز اعلان کردہ کچھ نئے اقدامات کو دوبارہ واپس لیا جس میں پولیس کے اختیارات میں اضافہ اور کھیل کے میدانوں کو بند کرنا بھی شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے اور انہیں روکنے کے لیے پولیس کے اختیارات بڑھانے کی سخت مخالف تھی میں یہ بھی مانتی ہوں کہ بیرونی سرگرمیوں سے کرونا کے پھیلاو کا خطرہ انتہائی کم ہے اور مجھے مایوسی ہوئی تھی کہ کھیل کے میدان اور بیرونی تفریحی سرگرمیاں اور سہولیات بند کر دی گئیں سائنس ٹیبل نے بھی ان اقدامات کی حمایت نہیں کی تھی مجھے لوگوں کی طرف سے بہت ساری ای میلز موصول ہوئی ہیں کہ ڈاکورٹ حکومت کے ان اقدامات سے وہ کتنے مایوس اور ناراض تھے لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وزیراعظم اور سالسٹر جرنل نے آنٹیرینز کی بات سنی اور پولیس کے اختیارات سے متعلق پالیسی پر عمل کیا مکھیل کے میدانوں پر آئیت پابندیاں ختم کرنے پر بھی وزیراعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ صوبہ دیگر بیرونی سرگرمیوں اور پروندی کے ساتھ ہی اس میں تبدیلی لائے گا آنٹیرینز صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ انتیس ہزار ایک سو تیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ سیتالیس ہزار چار سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار سات سو تیرے سٹھ ہو گئیں جبکہ دس لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو تینتیس افراز سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ اونتیس ہزار ایک سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار سات سو نواسی ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چالیس ہزار تین سو ستانوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو اٹھس تک جا پہنچی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ پچھتر ہزار دو سو تیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجابوس کر گئے جہاں ایک لاکھ اکیس ہزار ساتھ سو اکاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس وابا سے ساڑھے چودہ ہزار سے زائد افراد موت کی موہ میں پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس وابا سے ساڑھے چودہ ہزار سے زائد افراد موت کے موہ میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ کروڑ چوالیس لاکھ اسی ہزار چیار سو ننانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تیس لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چھہتر ہو گئی بھارت میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ انتہائی تیزی سے جاری ہے کرونا کا ایک دن میں اب تک کا سب سے بڑا وار سامنے آیا ہے بھارت میں ایک ہی روز میں تین لاکھ سولہ ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد ایک کروڑ پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ ستاسی لاکھ انتالیس ہزار چھے سو اکیس مریض اسپطالوں قرنطینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ نو ہزار آٹھ سو بیالس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بارہ کروڑ چھبیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو دو کرونا مریض صحت یاق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ تیرہ سی ہزار تین سو تیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ چھبیس لاکھ دو ہزار اکی آون ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے ایک لاکھ چارہ سی ہزار چھ سو بہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ انسٹھ لاکھ تیس ہزار ناؤ سو پینسٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد چھتیس ہزار ناؤ سو پچھتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چھوالیس لاکھ چھالیس ہزار پانس سو اککینوے ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد تینتالیس لاکھ پچھانوے ہزار سات سو تین ہو چکی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں بیالسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چھ ہزار آٹھ سو اٹھاون ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ آٹھ ہزار اڑتیس تک جا پہنچی ہے معروف برطانوی موڈل کیٹی پرائز نے اپنی قریبی دوست اور سابقہ محبت کارل ورڈ سے ساتھویں بار منگنی کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں معروف برطانوی موڈل کیٹی پرائز نے اپنے قریبی دوست اور سابقہ محبت کارل ورڈ سے ساتھویں بار منگنی کر لی ہے سابق گلائمر موڈل پانچ بچوں کی والدہ کیٹی پرائز نے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس خوشخبری کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے قریبی دوست اور سابقہ محبت کارل ورٹس کے پروپوزل پر ہاں کہہ دی ہے انہوں نے اس سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اس بارے میں بہت دیر سے سوچ رہے تھے بالی وڈ کے دبنگ ادکار سلمان خان کی ایکشن سے بھرپور فلم رادہ کا ٹریلر ریلیس ہو گیا اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں سلمان خان نے آج صبحی فلم رادہ کا پوسٹر شیئر کر کے لوگوں کا تجسس بڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ آج گیارہ بجے وہ رادہ کا ٹریلر ریلیس کریں گے جس کی وجہ سے ان کے مدنہوں اور بھارتی میڈیا کو بیچینی سے ان کے فلم کے ٹریلر کا انتظار تھا سلمان خان نے لکھا تھا آ رہا ہوں آپ کا موسٹ وانٹڈ بھائی اور بالاخر اپنے وعدے کے مطابق سلمان خان نے گیارہ بجے فلم رادہ کا ٹریلر سوشل میڈیا پر شیئر کیا فلم کے ٹریلر کو محض ایک گھنٹے میں ہی یوٹیوب پر چار لاکھ پچھتر ہزار سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے فلم کے ٹریلر کو دیکھ کر سلمان خان کی دوہزار نو میں ریلیس ہوئی بلوک بسٹر فلم وانٹڈ کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ فلم میں سلمان خان کا کردار ویسا ہی ہے جیسا وانٹڈ میں تھا یعنی ایک پولس والے کا جو خفیہ طور پر ملک سے برائی کا خاتمہ کرتا ہے اس بار فلم رادے میں سلمان خان ملک کے کونے کونے میں پہلے ڈرگ مافیا کو ختم کرتے نظر آئیں گے فلم کا ایکشن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ رندیب ہوڈا فلم میں ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں سلومیا کی ہر فلم کی طرح اس فلم کے ڈائلاؤگز بھی کافی جاندار ہیں فلم کو پربودیوہ نے ڈائریک کیا ہے جبکہ سلمان خان کی پروڈکشن کمپنی ریل لائف پرائیوٹ لیمیٹڈ نے فلم کو پروڈیوس کیا ہے اس بار اداکارہ دیشہ پٹانی سلومیا کے ساتھ رومانس کرتی نظر آئیں گی جبکہ اداکارہ جیکولین فرنینڈنز بھی فلم کے ایک گانے میں شامل ہیں ان کے علاوہ اداکار جاکی شروع بھی فلم میں اہم کردار نبھا رہے ہیں فلم رادے ایدل فدر کے ماں کے پر تیرہ مائی کو ریلیس کی جائے گی ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیگ ٹی وی سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن